ویلکم بیک تو دو شو ناظرین ہم کالز کا سلسلہ وائن سے شروع کرتے ہیں جہاں بریک سے پہلے ختم ہوا تھا کچھ سارے کالز لائنز کے اوپر ہیں دیکھتے ہیں ہمارے نیکس کالر کونے جی فرمائیے مجھے لگتا ہے یہ کال راپ ہو گیا ناظرین جب آپ فون کریں اس وقت پلید آپ اپنے ایک تو لائنز کے اوپر ہی رہیں تو دوسری بات یہ کہ اپنے ٹی وی کے آواز تھوڑی سی کم کر دیا تھا کریں تاکہ آپ کی جو آواز ہے وہ ہم تک کلیرلی پہنچ سکے دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کونے جی فرمائیے ہیلس آنٹن سر میں نے کال کی تک کچھ جدی کی ہوئی انفیکٹ میرے ہرسمنٹ کو ایٹین ایرز ہوئے ہیں یہاں ہے وہ مجھے سکس ایرز ہوئے ہیں اور بات میں نے یہ پوچھنی تھی کیونکہ ہمارے ویزے ریفیوز ہوگے تھے ہیرین کے بعد لیکن مجھے دپریشن کی وجہ سے ہیر و کونسل جو رہے ہیں وہ انفیل ہو رہے ہیں ہم نے ہمارے پاس آتے ہیں اور ہمارے کیر کر رہے ہیں وہ ہر لحاظ میں تو کیا یہ چیز ہمارے کیس میں ایمپیکٹ کر سکتی ہے یا ہوپ ہے اس ورہ سے وہ ہمیں لیٹر بھی لکھ کے دے رہے ہیں کونکھے والے یہ ایک پلاس پائنٹ ہو سکتا ہے بارل آپ کے ہسمنٹ کو اگر اٹھارہ سال ہو گئے ہیں بچہ بھی آپ کا اگر بیس منت کیا تو آپ ہیومرائیٹس کی اپلیکیشن کریں یہ اپلیکیشن چلے گی اور اس کا کچھ عرصے میں پانچھے مینے میں ہاں یا نہ میں فیصلہ ہو جائے گا اگر نامیں آ جاتے ہیں اس کو آگے کوٹ وغیرہ میں چیلنج کریں اس دوران اگر بیس سال ہو جاتے ہیں تو پھر شور ہے کہ آپ کے ہسمنٹ کو یہاں پر پرمیشن مل جائے گی اگر ان کو پرمیشن مل جائے تو پھر آپ کے بچہ جو ہے وہ بریٹش نیشنل ہو جائے گا پھر آپ کو بھی یہاں رہنے کی پرمیشن مل جائے گی فیلالہ آپ اپنی ہیومرائیٹس میں اپلیکیشن کر سکتے ہیں کال کا شکریہ بڑھتے ہیں کال کی طرف جی فرمائیے السلام علیکم علیکم السلام میں نے پچھنا تھا کہ مجھے ایسے سپوسٹ آف یورپیان نیشنل کی ہے مجھے نومبر میں میں نے پی آر کیلے اپلائی کیا تھا وہ مجھے پی آر انہوں نے دیا ہے اپریل میں تو میں جب نیشنلٹی کے لئے اپلائی کروں گی میرا ٹائم پیریڈ کب سے کاؤنٹ کریں گے وہ نومبر سے کے اپریل سے جی آپ کا ٹائم پیریڈ اپریل سے شروع ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ایک نیکس آئندہ اپریل میں آپ نیشنلٹی کے لئے اپلیکیشن کر سکیں گی کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کونے جی فرمائیے السلام علیکم علیکم مجھے سکتا ہے کہ پرمیشن اپ اپیل جو ہے نہیں کیا وہ اپری ٹائم پیریل میں کیس اس وقت ہیرنگ ہو گئی ہے کی نہیں 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 پہلے 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 سے فیز ہوئی تھی تو ہم نے پرمیشن اپ اپیل اپلائی کیا تھا پرمیشن اپ اپیل مل گئی گئے ابھی ہمیں ڈیٹ ملنی ہے اب مجھے بھی بسنا ہے کہ دوبارہ سی فیز پیر کرنی پڑے گی جی نہیں آپ کو دوبارہ فیز پیر کرنی پڑے گی لیکن گورنمنٹ کا عراضہ ہے کہ اس میں بھی فیق اپلائی کریں گے اس پہ شور ورہ کافی پڑا ہوگا ہے ہم نے بھی ڈالا ہوگا ہے کہ فی نہیں ابھی نہیں اپر ٹائم پیریل میں جانے کی ابھی آپ کا یہ ہوگا کہ ایک ہیرنگ ڈیٹ آئی گی جس میں چھ سات مینے لگ جائیں گے تو آپ کی ہیرنگ ڈیٹ آئی گی اپر ٹائم پیریل میں وہاں سے پھر ہاں یا نہ میں فیصل ہوگا اگر وہ کسی وجہ سے خدا نہ خواستہ نام میں ہو جاتا ہے تو اس کا آپ آگے ڈیریکٹ کوٹ آف اپیل میں لے جا سکیں گے تو فیل اللہ آپ اپیل ہیرنگ ڈیٹ کا ویٹ کریں تو مجھے لگتا ہے اس میں چھ سات مینے لگ جائیں گے کال کا شکریہ بڑھتے ہیں آگلے کال کے طرف جی فرمائیے مجھے پوچھنا تھا کہ اگر کیس آپ کا اس میں ریفیوز آیا ہے اپلیکشن ریفیوز ہوگی تھی ابھی اس میں اے آر کا میرے کوئر آئیٹ دیا تھا اے آر میں جو میرے دس سال پورے ہو گئے ہیں تو کیا وہ میرا ٹائم جو ہے وہ کانٹ ہوگا اس میں لوگ رہاں انسٹینسی میں اے آر والا یا میری جو کلوک وہ بڑھتے ہوگی ہے جی پرنسپلی آپ کا جو کلاک ہے وہ اس وقت ختم ہوا تھا کہ جب آپ کا ویزا ختم ہوا تھا تو چونکہ اس کے بعد محافظ والوں نے اس کو آپ کو پرمیشن نہیں دیا اگر آپ نے کیس کورٹ سے وغیرہ سے وین کر لیتے ہیں جیسے آپ کی اپلیکشن محافظ نے ریفیوز کی آپ ایڈمن ریویو میں گئے وہاں سے ریفیوز ہوگئے ہائی کورٹ میں اگر آپ ہائی کورٹ سے کیس وین کر لیں تو پھر جو پیریڈ جب آپ کا ویزا ختم ہوا وہاں سے لے کر تو تب یہ شامل ہوتا ہے چونکہ ظاہر ہے وہ آپ نے وین نہیں کیا لیکن ٹیکنکل وہاں پہ آپ کا بریک آ جاتا ہے آپ کا کلاک وہاں پہ سٹاپ ہو جاتا ہے لیکن ایک چھوٹی سی اس کی ہسٹری بھی آئے کہ ٹین ایئرز کا رول اس بیس پہ بنایا تھا کہ ٹین ایئرز کافی لمبا عرصہ آدمی کے اپنے کنٹری سے کنیکشن ختم ہو جاتا ہے یہاں کنیکشن اسٹیبلش ہو جاتے ہیں فینمی لائف بن جاتی ہے اس بات کو اگر ذہن میں رکھا جائے کہ پرپزہ در رول کیا تھا تو پھر آپ وہ جو رولز کا پرپزہ وہ فلفل کرتے ہیں تو فلحال میری آپ کو یہی ایڈوائز ہے کہ اس کو آگے ہائی کورٹ میں چیلنج کر لیں نمبر وان اس دوران یہ کریں کہ ایک نیو اپلیکیشن ڈال دیں ٹین ایئرز کی پھر ہوم آفز کے وکیلوں سے نیگوشیئٹ کریں کہ آپ اپنا جوڈشی ریویو ویڈراغ کر لیں گے بس شرط ہے کہ آپ کی ٹین ایئرز کی اپلیکیشن کو انٹرٹین کیا جائے لیکن غلطی آپ سے یہ ہوئی ہے کہ آپ نے جو اپلیکیشن ڈالی تھی اس کو آگے تھوڑا سا لنگران کرنا تھا وہ ہو سکتا تھا آپ کو اگر ایک اپلیکیشن ویڈراغ کرتے ہیں دوسری ڈالتے ہیں ویڈراغ کرتے ہیں تیسری ڈالتے ہیں آپ ٹین ایئرز پورے کر سکتے تھے وہ آپ سے گلتی ہو آپ نے ٹین ایئرز پورے نہیں کیے بلکہ ہم آپ اس کو موقع دیا کہ آپ کے اپلیکیشن ریفیوز کریں کالکہ شکریہ بڑھتے ہیں اگلے کالکہ کی طرف جی فرمائیے السلام علیکم علیکم سلام میرے سوال تھوڑا سا مختلف سا ہے میں یہ پوچھنے چاہتا ہوں کہ اگر کسی کے پاس بلکہ نیشنلٹی ہے وہ اسے کینسل کرنا چاہے تو کوئی قانون ہے کہ بلکہ تانیہ گورنمنٹ اسے پیسے دے اور وہ یہاں سے چلا جائے جی آپ کی کالکہ شکریہ نہیں پیسے کوئی نہیں دیتے ہیں تو اگر آپ ریناؤنس کرنا چاہیں تو آپ اینی ٹائم ریناؤنس کر سکتے ہیں نیشنلٹی بریش نیشنلٹی آپ چھوڑ کے جا سکتے ہیں لیکن پیسے بلکہ گورنمنٹ کوئی نہیں دیتی ہے نہیں کوئی دیتا ہے تو ہماری انڈین کمیونیٹی میں کافی ساری بات چال رہی تھی کہ اگر کوئی اپنا پاسپورٹ دوسرے کو فروغ کر سکتا ہے تو کافی سارے لوگ اگر آپ چھوڑ کے سارے لوگ ہیں وہ پاسپورٹ باپس کا خید بھی لیتے تھے تو بھر الیسر کوئی بات نہیں ہے بریشنلٹ کوئی پیسے نہیں دیتی ہے کالکہ شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالکہ انہیں جی فرمائیے ہی ہم پر آنے بیسکلی سی ایک 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 اعمال ایک ای ای ا carga ایک ایک احساس دیکھتے ہمارے اگلے کالر کو نے جی فرمائیے جی جو انگلیش ریکارمنٹ ہوتی ہے سپاؤز کے لیے اگر میری وائف وہ جو بیون کا ٹیشٹ پاس کر لیتی ہے اب پہلی دفعہ تو جو انڈیفنیٹ کے ٹائم پانچ سال بعد دوبارہ اسے انڈیفنیٹ کرنا پڑے گا کہ اس کی اگر ہم سوری انڈیفنیٹ کر رہا ہوں یہ بیون کا ٹیشٹ کرنا پڑے گا اس کی والیٹی میں اس میں دیکھتے دو سال کی والیٹی اس نے بتائی گئی اس میں پچھلے دورانیا گزرا ہے اس میں ہم افصلے فریقونٹلی اس کو چینج کرتے رہے ہیں تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ شاید پانچ سال تک چلے گا لیکن ایسی اس میں لیکھی کوئی نہیں ہوتی ہے صرف جو آئلز کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے وہ دو سال بعد ختم ہوتا ہے لیکن ہم افصلے پچھلے تین چار سالوں سے پانچ سالوں سے تسلسل سے وہ چینج کرتے ہیں ہر سال دو سال کے بعد اب پانچ سال کے بعد پتہ نہیں کیا سیچویشن ہوگی فیلال اگر کوئی آدم میں اگر آپ کی وائف نے وہ پاس کر لیا ہے بی ون تو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ آگے چل جائے گا لیکن کوئی پتہ نہیں اس دورانے چیک بھی کرتے رہے ہیں شاید وہ محصلے کو نیو سسٹم لے آئیں کال کا شکریہ بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف جی فرمائیے جی ہلو اسلام علیکم علیکم سلام جی میں نبیم بات کر رہا ہوں میں آپ سے ایک تسلسل پوچھنا تھا کہ میں اپنی فیملے کو پاکستان سے بلانا چاہتا ہوں میری مذہر اور فادر دونوں جو ہیں وہ بیمار ان کو ایک اٹینڈنٹ چاہیے تو اور میری دو سسٹر کا گئی سیبرڈ ہے تو ان کا کوئی ہو سکتی ہے سوٹ کوئی جو ہے ان کو بلانے کا طریقہ کا جی آپ کی کال کا شکریہ نہیں آپ کافی مشکل ہو گیا جولائی 2012 سے پہلے ایسی پاسیبل تھی ایسی پاسیبلیٹی تھی اور یہ ممکن تھا کہ اگر کسی کے پیرنٹس پیسر سال سے زیادہ ہوں یا ان کی کوئی لک آفٹر کرنے والا نہ ہو یا وہ بیمار ہوں تو وہ یہاں پہ آ سکتے تھے سیٹمنٹ کیلئے لیکن جولائی 2012 میں گورنمنٹ ایک قانون اتنا ڈیفکل کر دیئے کہ اس کی ریکوائرمنٹ ہی کوئی نہیں پوری کر سکتا ہے تو اس وجہ سے یہ پاسیبل نہیں رہا ہے البتہ ایک چھوٹی سی پروویجن یہ بھی ہے کہ اگر کوئی کسی کے پیرنٹس یوکے میں ویزٹر ویزے پہ آ جائیں اگر ان کی عمر سکسٹی فائیو سے زیادہ ہے اور ویزٹر ویزے پہ یہاں پہ ہیں تو یہاں سے اگر کوئی اپلیکیشن کرتے ہیں تو ہوم آفصلے اسٹے تو بہت کام دیتے ہیں لیکن ہوم آفصلے اس کو واپس نہیں بیچ سکتے ان کو ڈیپورٹ نہیں کر سکتے ان کو کوئی انٹسورٹ میں اٹکشن نہیں کر سکتے تو بہرحال وہاں سے ڈیپینڈنٹ لانا یہ پاسیبل اب نہیں رہا ہے کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کو نے جی فرمائیے ہلو جی 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 امیس 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 ملک صاحبہ ایک سمپل سا قوشن پوچھتا تھا مجھے ویزا لگا ہے ٹین ائر روٹ پہ فیملی لائف پہ انگلیش میریج میں نے کی نہیں تھی میں اورستے تھا مگر مجھے تین سال ڈائی سال کا میرے خیال میں ویزا لگا ہے ابھی میں اگر ایکسٹینڈوس کو کرنا چاہوں تو مجھے پریمیئر سرویس پہ وہ ہو سکتا ہے ابھی آپ پانچ سال کے روٹ پہ جانا جاتے ہیں میں دس سال پہ روٹ پر انہوں نے مجھے دیا ہے نا نہیں کیونکہ میں نے انگلیش ٹھیک ہے تو آپ کو کتنے عرصے کا ویزا ملا ہے مجھے تیس مہینوں کا ملا تھا ٹین ائر روٹ پہ ٹھیک تو ابھی ایکسٹینشن میری آ رہی ہے ابھی آپ کام کرتے ہیں میں کام کرتا ہوں جی آپ کی کتنی تنخواہ ہے میں تو پارٹ ٹیم کرتا ہوں تو میسیز ٹھیک ہے آپ کی کال کا شکریہ نہیں برحل وہ سیم ڈے آپ کے لئے پاسیبل نہیں ہوگا تو آپ ایکسٹینشن کے لئے اپلائی کر سکیں کیونکہ تھرو میل لیکن ایک پاسیبلیٹی تھی کہ اگر آپ بینیفیٹس نہ لیتے ہوتے کام کرتے ہوتے آپ کی انکم اٹھارہ آزار چھے سو ہوتی دونوں کی تو آپ تین ائر سے فائی ویئر کے روٹ پہ آ سکتے تھے لیکن چونکہ آپ کی انکم نہیں ہے وہ فائی ویئر روٹ پہ اگر آتے ہلو جی میرا پوچھے گی اس پاسپٹ ہے اور میں یہاں پہ گھر لینا چاہتی ہوں یوکی میں تو کیا میں لے سکتی ہوں جی بالکل آپ لے سکتی ہیں بشتے کہ آپ کے پاس پیسہ ہو چونکہ کوئی آدمی بھی اگر وہ یوکی میں رہ رہا ہے یا نہیں رہ رہا ہے وہ اگر پراپرٹی لینا چاہے اس کے پاس منی ہے تو آپ گھر لے سکتی ہیں اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں پیسہ ہونا چاہیے یا پھر کوئی بینک آپ کو میری تی ای ون کی ڈیپینڈنٹ تھی تو ابھی میں نے اپنا دس سال کے بیس پر سوچ کر لیا میرے کو دس سال کے بیس پر میرے کو انڈیفنیٹ مل گیا تو میں نے کہا ابھی آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ جو میری وائپ نے پہلے میرے سال ساڑھے تین سال میری ڈیپینڈنٹ رہی ہے اور ابھی دو سال سپوس کرو ڈیٹھ سال اور نکال کے سپاؤنس ایز سپاؤنس کو کیا پھر وہ پانچ سال بعد انڈیفنیٹ اپلائی کا ذکی ہے اسے دوبارہ سے اپنی پانچ سال کی گلوگ پوری کرنے پڑے گی جی آپ کی کارکہ شکریہ اس میں ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ پچھلے تین سال اور آئندہ دو سال پورے کر لیں چونکہ پرپزہ دا رول آپ پورا کر دیتے ہیں لیکن ایمیگشن والے کہتے ہیں نہیں اگر آپ چینج کریں گے تو یہ پاسیبلیٹی نہیں ہوگی اگر آپ چینج کریں گے وہ آپ کو وہ کہیں گے اس سلسلے میں کارکہ سارے کیسز آگے کورٹ میں گئے ہوئے بھی ہیں چونکہ پرپزہ دا رول یہ ہی تھا کہ اگر کوئی آدمی بیوی کے ساتھ پانچ سال پورے کر لیں یا ہسپن کے ساتھ پانچ سال پورے کر اس کو سٹیم مل جانا چاہیے لیکن ہم آفصلے دے نہیں رہے تو اس سلسلے میں کارکہ سارے کیسز کورٹ میں چل رہی ہو سکتا ہے جب تک آپ پانچ سال پورے کرتے ہیں شاید کوئی کورٹ کا ڈیسیشن آ جائے تو فیلال آپ کو ہم آفصلے لیں ان کو جو ویزا دیں گے وہ ڈائی ڈائی سال کا کر کے دیں گے کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے نیکس کالر کو انہیں جی فرمائیے السلام علیکم ملک صاحب جی وعلیکم سلام ملک صاحب سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ آپ کا پروگرام تو بہت سے لوگوں کے لیے جیسے ہے جیسے ظانیمت ہے میرا ایک قویشن ہے چھوٹا سا سر میرا قویشن یہ ہے کہ ہم نے اپنی بچی کے لیے ریجسٹریشن بریٹیش سیٹیزنشپ کے لیے اپلائی کیا تھا کہ اس کا سارٹیفیکیٹ بھی آ گیا ہے اس کے بعد ہمارے ڈاکومنٹس تقریبن ایک مہینے سے زیادہ پسے ہوئے ہیں ایم پی کو بھی کہا ہے آپ کے کہنے کے مطابق وہ کیس ورکر کے نام پر لیٹر بھی لکھا ہوا ہے جو ریٹرن ٹو ڈاکومنٹس سارے طریقے کر لیے لیکن کسی طریقے سے ہم نے ان میں انویلپ بھی ڈالا ہوا تھا ریجسٹر جو میل کا ہوتا ہے تو کوئی ایسا طریقہ بتائیے کہ جو ڈائریکٹ ہم ان سے کنٹیک کریں یا انہوں نے کھو دیا ہمارے ڈاکومنٹس کیا ہو سکتا ہے پلیز سرہ بتائیے گا سر جی آپ کی کال کا شکریہ ہاں باز کار دفتروں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ ڈاکومنٹس ادھر ادھر مسپلیس ہو جاتے ہیں تو ایک ہاتھ اور ان کو چیٹھی ڈال کے دیکھ لیں دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے باز کت ہوتا ہے دفتروں میں یہ پریکٹیکلی ہے کہ وہ جو پیپرز ہوتے مسپلیس ہو جاتے ہیں یا کسی اور کی فائل میں چلے جاتے ہیں یا ایسا ہوموس میں اکثر ہوتا رہتا ہے تو بہرحال آپ ان کو ریمائنڈ کرتے رہیں دوبارہ ان کو چیٹھی ڈال دیکھیں جمع پیپر جلدی چاہیے تو مجھے یقین آپ کو تلاش کر کے آپ کو دے دیں گے کال کا شکریہ بڑھتے ہیں اگلے کالرک کے طرف جی فرمائیے سلام علیکم ملک صاحب علیکم سلام ایروپین پاسپورٹ ہے سر میں یہاں پہ گھر رہنا چاہتا ہوں تو کوئی ایکزٹ کا پرولم جو نہیں آئے گا سر تو ابھی آپ یہاں پہ رہ رہے ہیں جی میں کراہ پہ رہ رہا ہوں سر اب کتنے عرصے سے یوکے میں رہ رہے ہیں میں آئیوں کے میں دو سال سے رہ رہا ہوں ادھر کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں جی کام کر رہا ہوں پھول ٹیم کام کر رہے ہیں آپ نے ریزنٹ پرمٹ لیا ہے کی نہیں لیا ہے ٹھیک ہے جی آپ کی کالکہ شکریہ آپ کے سوال کے دو پہلوں ہیں پہلی بات یہ ہے کہ مکان آپ لے سکتے ہیں اس کے بعد اگر یہ آپ کو واپس بھی بھی دیتے ہیں جو پراپرٹی وہ آپ کے نام رہے گی وہ آپ قرائے پہ دے سکتے ہیں یا جو مرضی کریں دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ فول ٹائم کام کر رہے ہیں آپ جتنا جلدی ہو سکے ریزنٹ پرمٹ یہاں پہ لے لیں اس کے لئے یہ ہوگا کہ آپ کا پانچ سال تک کیلئے یہاں کا جو سٹے ہے وہ سکیور ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو واپس نہیں بیش سکیں گے اب آپ میں سے اگر کسی نے یہاں پہ یورپین سیڈزنیں کام کر رہے ہیں اور ریزنٹ پرمٹ نہیں لیا ہے تو کل آپ کے لئے پریشانی ہو سکتی ہے چونکہ یہ سب یورپین کو کہیں گے کہ یہاں سے چلے جائیں پراپرٹیز کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا پراپرٹیز کرنا ہم پھر بھی رہے گی لیکن میرا آپ کو مشورہ ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے آپ ریزنٹ پرمٹ اپلائی کر دیں کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے نیکس کالر کون ہے جی فرمائیے جی السلام علیکم علیکم سلام ایکشلی میں نے ایک ٹیر ون انٹریپنیور آئیل آر کی ایک اپلیکیشن ڈالی تھی ٹیک ہے لیکن مجھے کوئی نہ ان کا ایکنالجمنٹ آیا ہے اور نہ ہی بائیومیٹرک کچھ آیا ہے تو سیمڈے کیوں نہیں گئے پریمیم سروس میں پریمیم سروس میں انٹریپنیور کے لیے تو نہیں ہے نا پریمیم سروس جی آپ کی کال کا شکریہ نہیں اس پہ اگر آپ جانا چاہے تو آپ پریمیم سروس اس پہ جا سکتے تھے تو بہرحال اگر انہوں نے فی لے لی ہے تو آپ کی پیسے کٹیں گے تو اس سے مطلب ان کو دیفینیٹلی کیس مل گیا ہے تو ابھی آپ ویٹ کریں آپ کو کچھ ہی عرصے میں یا تو ایکنالجمنٹ آ جائے گی تو بائیومیٹرکس ڈیفینیٹلی کر دیں گے تو چونکہ آج کل جولائی اور اگر سیستے مینے ہوتے ہیں جس میں لوگ عام طور پر چھوٹیوں کے اوپر جاتے ہیں ہر دفتر میں جو جو آدمی تھے موسٹلی وہ چھوٹیوں کے اوپر جا چکے ہیں تو بہرحال ویٹ کریں مجھے لگتا ہے کچھ ہی دنوں میں آپ کا بائیومیٹرکس آپ کے ہو جائیں گے کال کا شکریہ بڑھتے ہیں نیکس کالر کے طرف جی فرمائیے سر میں میرے ڈیڈی کو نا یورکسہ پاسکورٹ ہے گا سیدھے محمد عزیز کے آیا ہے ٹھیک ہے میں اپنی وائف میں بلانا ہے میری 13 یار 600 جوزہ پر نکھا ہے میں اپنے ایسپینڈٹ آیا ہے میں انہوں بلا سکتا ہے جی نہیں تنوں پرابلم ہو جائے گی اس وجہ دے نال کہ اگر تسی خود کم کرنا شروع کر دیتا تاڑی انکم زیادہ ہو گئی اس کا مطلب ہے تسی اپنے فادر تے اوپر ڈیپینڈ نہیں کر رہے ہو اور پھر تانوں پرابلم ہو جائے گی وہ کہنے کے جی تسی اپنے فادر تے اوپر ڈیپینڈ نہیں کر لے ہو لہذا تسیں اپنا جڑا فیملی یونٹ او بنا لیتا ہے یہ تانوں پرابلم ہو جائے گی کس سے وکیل تو مل کے انہیں تو ایڈوائز لے لیو کالتا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالتا کو انہیں جی فرمائیے ہلو جی میں بھی آٹھ سال سے آ رہا ہوں اور میں بھی گرل فرینڈ کا ساتھ رہا ہوں میں انڈیا سہرہ ویجیٹر بھی جاتے تو ابھی کچھ ہو سکتا ہے تو آپ نے پہلے کو اپلائی کیوں نہیں کیا جی آپ کی کالتا شکریہ اصل میں جب آپ آئے تھے اس وقت اوپر سٹیئر کرنے کے بجائے کوئی نے کوئی اپلیکیشن دے دینی چاہیے تھی تو بہرحل اگر آپ کے آٹھ سال ہو گئے ہیں تو گرل فرینڈ کے ساتھ رہ رہے ہیں مجھے پتہ نہیں ان کا لیگل سٹیئس کیا ہے تو بہرحل اگر کوئی ساتھ آٹھ سال یہاں پہ رہ جائے یا آپ نے آپ کو اسٹیبلش کر لے آپ ہیومر رائٹس کی اپلیکیشن اگر کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں کال کا شکریہ بڑھتے ہیں اگلے کالتا کی طرف جی فرمائیے سلام علیکم میرا کوشن مجھے پوائنٹس ملے تھے انگلیس لینگویج کے لیے تو میں نے کبھی کوئی انگلیس ٹیسٹ نہیں دیا ہے اور لازٹیئر بھی جب میں نے کیا تھا تو میں نے پوائنٹ بیس سسٹم کا پرنٹ آؤٹ اور میری سرٹیفکٹ سبمیٹ کر دی تھی سو نیچرلیزیشن کے لیے کچھ الگ سے ٹیسٹ دینا پڑے گا مجھے آپ کے اپنی کنٹری سے ڈگری ہے ہاں ٹھیک ہے جی آپ کی کال کا شکریہ اگر آپ وہ نورک جو یہاں پہ ایک ایک کمپری ہے نورک انٹرنیٹ پہ جائیں اس کی ڈیٹیل لے لیں اپنی ڈگری کو ان سے اسیس کروا لیں اور وہ اسیسمنٹ ساتھ بے دیں اور لائف نیو کے ٹیسٹ پاس کر لیں وہ شاید آپ نے آر ایڈی کیا ہوگا پھر آپ کی کسی انگلیس ٹیسٹ کی ضرورت نہیں رہتی ہے کال کا شکریہ بڑھتے ہیں اگلے کال اور ایک طرف جی فرمائیے جی 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 اقاف کر پورا جای بنیفت way استِنتائی راجبت مجتم for سوی نور سقدم سوپریستyار مجتمہ کو آخر کسی gegangen swims 's from the governments so it means that you're unable to accommodate you and maintain yourself so if somebody is on benefits they are not allowed to bring their spouses here on the basis of marriage that's the reason that I told you that it won't be possible for you to bring your spouse here, thank you for the call دیکھتے ہمارے اگلے کالور کو انہیں جی فرمائیے جی پا جی میرے کوئی انڈیفنیٹ ہے تھا میں پوچھنا سے میری وائف تھے میری اپنی بیٹی ایک چار سال دیئے تھے میں پوچھنا میری بیٹی جیدی ہے ہو کہ اپنا انڈیا بورن ہو اسی ایک سلیت ہو کہ اپنا پاسپورٹ اپلائی کر سکتی ہے تھے یا انہوں بھی وہ پنس سال لانے پہنے پورے اسی ماندہ کے سٹیٹس ہے وہ بھی سپاؤز نے دو میں میرے کالدہ شکریہ نہیں وہ نہیں اپلائی کر سکتی کہ نیشنلٹی دے باستے جدو اسی مانو پکا سٹے مل گیا انڈیفنسٹے مل گیا پھر وہ نیشنلٹی دے باستے اپلیکیشن کر سکتی اس تو پہلے پاسپورٹ نہیں ہوئے گا تاڑی کالدہ شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالور کو انہیں جی فرمائیے ساہی میں نے اپنی بھوم کی تاثیر انہیں تھوڑی دیر پہلا میرے کو پینڈڈ ویزن لگا ہے تاڑی سوال کیا ہے میری ویس نے دیا میں ڈیپینڈ ویزے چاہیا میرے ڈیڈی کو سی پانسپورٹ ہے میں بلانا تھے میں کس طرح اسے بلا سکتا ہے تسی کس طرح وکیلوں جا کے ایڈوائز لے لیو کہ تسی اسے اسے کس طرح اسے بلا سکتے ہو ایک پاسیبلیٹی ہے کہ اگر تاڑی فادر کام کر رہے ہیں وہ اسے ایکسٹینڈڈ فیلمی ممبر کر کے بلا سکتے ہیں وہ شاید تاڑی ستے تھوڑا بہتر طریقہ رہے گا تو زیادہ بہتر ہے کس طرح وکیل نہیں جا کے ملو انہوں نے پوری گل دس کے انہوں نے تو ایڈوائز لے لیو کالدہ شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالرک کو انہیں جی فرمائیے جی جی بات کریں مجھے لگتا ہے یہ کالڈ راپ ہو رہی ہے بڑھتے ہیں نیکس کالرک طرف جی فرمائیے جی بات کریں چونڈ رہی ہے ملک صاحب سے بات کرنی ہے جی بلکل آپ آنے ہیں بات کریں سلام علیکم ملک صاحب ایک چیز پوچھنی تھی ہم میں آتھالنٹے ہوں یہاں پر آگرہ میں یہاں پر جانا چاہوں تو کیا یہ تو بینیفٹ کوئی دیتے ہیں جی آپ کی کال کا شکریہ نہیں آپ نہیں دیتے ہیں پہلے دیتے تھے تو ہوتا یہ تھا کہ لوگ یہاں سے آٹھ دہ سزار پونڈ لے لیتے تھے تو واپس جا کر دوتین ازار ایجنٹ کو دے کر واپس آ جاتے تھے تو آپ کسی قسم کا نہیں دیتے ہیں صرف ٹرائول ڈاکومنٹ بنانے کے حد تک وہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں کہ ٹرائول ڈاکومنٹ آپ کا بنوا دیں اس کی جو فیہ وہ شاید دیں دیں لیکن پیسے آپ کو ہی نہیں دیتے ہیں کال کا شکریہ بڑھتے ہیں اگلے کال کے طرف جی فرمائیے ٹرائول ڈاکومنٹ بنانے کے حد تک آپ کی کال کے شکریہ اگر تو وہ آپ مجھے پاتا نہیں آپ کی پیس کی کیا سیٹویشن ہے لیکن سی کہ شاید کو نکل آئے چونکہ ایک بات چال رہی ہے یورپین سیٹیزن کے بارے میں کہ یہاں پہ تقریباً تیس لاکھ کے لگ بھگ یورپین سیٹیزن آپ ان کے بارے میں فیصلہ کر رہے ہیں کہ ان کو کون یہاں ان میں سے رہ سکے گا کون واپس جا سکے گا تو اس بات پہ آج کل قانون بنانے کے سلسلے میں کر رہے ہیں تو یہ جب اس پہ تھوڑی بیعث ہوگی ڈسکیشن ہوگی اس وقت چانسز ہیں کہ ایسے لوگ جو کہ آپ کی طرح کے ان کے بارے میں کوئی شاید امنسٹی نکالیں ویسے بھی جو کیابنٹ کے جو فارنٹ سیکریٹری ہیں یہ پہلے بھی ڈیمانڈ کر چکے ہیں کافی دفعہ کہ یہاں پہ امنسٹی نکلنی چاہیے وہ چکے آپ کیابنٹ پہ ہیں تو چانسز ہیں کہ شاید امنسٹی نکلائے کالکہ شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے نیکس کالر کون ہے جی فرمائیے جی سلام علیکم میں عزیشان قاضی بات کر رہا ہوں جی فرمائیے مجھے پوچھنا تھا کہ جو پیرنٹس کا امیگریشن ہے یوکے میں میں یہاں بیٹے سے ڈیزن ہوں میری ایک بہن بھی ہے لیکن ہمارے تو ایک بہن بھائی وہاں پہ بھی ہیں پاکستان میں اب پیرنٹس کافی اوڑے ہیں ابو جو ہیں وہ سیونٹی ون کے اب آلدہ سیونٹی فائف کی تو اس کی ابھی کیا پوزیشن ہے کس طرح ہو سکتا ہے جی آپ کی کالکہ شکریہ اب یہ اصل میں جو راستہ ہے گورنمنٹ نے بند کر دیا تھا 2012 میں جب انہوں نے نئے قانون بنا دیا تھا ایک قانون میں ترمیم کی تھی اس کے بعد اس کے بعد کسی کو ویزا ہی نہیں ملتا نئے قانون میں چکے وہ کو آتا ہی نہیں ہے تو اس وجہ سے وہ ویزا ڈیپینڈنٹ والا وہ راستہ بند ہو چکا ہے صرف ایک چھوٹا سا اب بھی بھی راستہ ہے کہ اگر کسی کے پیرنٹس یوکے میں ہوں اور وہ 65 سال سے زیادہ کے ہوں وہ اگر کوئی کیس پر اپلائی کریں ان کو واپس نہیں بیجا جا سکتا ہے چونکہ ان کے خلاف کوئی انفورسمنٹ ایکشن نہیں کیا جا سکتا ہے ان کو ڈیپورٹ نہیں کیا جا سکتا ہے اس انگل سے تھوڑا بہت ایک چانسز ہوتے ہیں اس سلسل میں کافی تارے کیسز کوٹ سے ہوئے ہیں کالکہ شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالکہ کو انہیں جی فرمائیے ہلو جی سر میں نے پوچھنا تھا ہم نے اپنی فائل جو ہے جو اپلیکیشن سبمیٹ کروائی تھی پری ایکشن کے لیے مارچ میں تو اس کے بعد انہوں نے ہم سے فریش ڈاکومنٹ مانگے ابھی انہوں نے اس کے بعد کوئی بھی رپلائی نہیں کیا ابھی تین چار مینے ہو گئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ویٹ کرنی چاہیے اور ہم کہیں کنٹیکٹ کر سکتے ہیں بتا کر سکتے ہیں جی آپ کی کالکہ شکریہ اصل میں آپ سے غلطی یہ ہو گئی کہ جب آپ نے ہوم آف سے آپ کا کیس رفیوز کیا تھا پری ایکشن بیجا تھا اس وقت آپ تین مینے کے اندر اندر اس کو ہائی کورٹ میں لے جا سکتی تھی وہ آپ ہائی کورٹ میں نہیں لے گئی ہیں تو آپ کا کوئی کیس نہیں اس وقت چال رہا ہے تو آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے زیادہ بہتر اپنے وکیل سے جا کر یا کسی وکیل سے مشورہ کر لیں کب کیا کر سکتی ہیں کالکہ شکریہ بڑھتے ہیں نیکس کالر کے طرف جی فرمائیے جی السلام علیکم وعلیکم سلام سر آپ سے ایک انفرمیشن نہیں تھی کہ میرے ایک انکل ہے انکل 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 انڈیفیریٹ ہو گیا تھا ٹو تھاؤزنڈ میں کافٹی ٹائم ان کو یہاں پر ہو گیا تک ابن پندرہ سولہ سال لیکن انہوں نے بریڈش پاسپورٹ نہیں لیا تھا پھر اب انڈیفیریٹ پر مطلب ابھی تک وہ آ جا رہے ہیں یا ٹیبل کرتے ہیں تو اب اگر بریڈش پاسپورٹ کے لیے پتے کرنا ہو تو ان کو بھی آئی لائے کرنا پڑے گا جو ٹیسٹ وغیرہ ہوتا ہے سارا کچھ دینا پڑے گا ان کی ایج کتنی ہے ایج فورٹی پلاس ہوگی جی آپ کی کالکش ہوگی ہے ہاں ان کو دو ٹیسٹوں کی ضرورت ہے ایک تو لائیف انڈیو کے ٹیسٹ کی ضرورت ہے ایک انگلیش ٹیسٹ کی ضرورت ہے ان کو دونوں ٹیسٹ پاس کرنا پڑیں گا حالانکہ دس سال پہلے تو بہت ایزی تھا جب بھی وہ ان کو انڈیفیریٹ ملے تھا اس وقت پرائی کرتے تو آپ تو فی بھی اچھی کاسی ہے بعد یہ دو ٹیسٹ پاس کرنے ضروری ہیں ناظرین اس کے ساتھ ہی جو آج کا پروگرام کا وقت ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے یہی بات مجھے سٹوڈی سے بتائی گئی ہے تو آپ کی جتنی کال ملے سکتا تھا نہیں لیکن پھر بھی اگر کسی وجہ سے آپ کی کال نہ مل سکی ہو تو اگلے سیٹرڈے کو اگلے فرائیڈے کو ساتھ بجے میں یہ ہوں گا اس طرح تکلی مجھے اجازے دیجئے رب راکہ